وی کئی نیوز راستر کے نام جینا چاہتے ہیں اور میرے پاس ایک لوگ ہیں جو موت کو گلے لگا رہا چاہتے ہیں لمبی داری سر پر ٹوپی اور سوان پر سہر یہ بھگوا سازیش ہے اگر ہم بھی اسی کی طرح آ جائے تو اس ملک میں ان کا جینا مشکل کر دیں گے ہم موت کو گلے لگانے والی قوم ہیں اگر ہمارے نوجوان بچوں کو ہم نے ایک دفعہ اشارہ کر دیا اور اکسا دیا تو ہمارے بچے ان سے کئی زیادہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس آدمی کے اولاد ہیں جنہوں نے وہاں گمبتے جو ایک قبط و شخرا پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہودیوں کو کہے یہودیوں تمہارے پاس دس لوگ ہیں جو جینا چاہتے ہیں اور میرے پاس ایک لوگ ہیں جو موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اچانک سے وائرل ہونے لگا ہے ویڈیو اس دعوے کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے کہ یہ دلی شہر کا قاضی ہے اور مسلموں کو ہندووں کے خلاف بھڑکا رہا ہے اس ویڈیو کو دلی بی جی پی کے پروکتا نوین کمار جندل نے بھی شہر کیا ہے اور اس مولانا کی گرفتاری کی مانگ کی گئی ہے اس ویڈیو کو تاریخ فتح جیسے کئی بڑے چہرے ٹوٹر پر ساجہ کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے مولانا مسلم یواؤں کو بھڑکا کر دنگے کر با رہے ہیں لیکن کیا یہ واقعی دلی کا شہر قاضی ہے کیا اس نے دلی دنگوں کے بعد یہ بیان دیا ہے سوالوں کے جواب دیں گے لیکن پہلے زہریلے مولانا کے بھڑکاؤں بیان کو سن لیجیے یہ بھگوہ سازش ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اور یاد رکھیں وہ بھگوہ یا حکومتیں یا سازشکار بھی غور سے سن لیں مسلمان اب جاگنے لگائے جاگ گیا ہے مسلم سیوہ سنگٹن نے یہ چنگاری پھونکی ہے تو یاد رکھنا یہ اس طرح سے شولہ بن کے سامنے آئے گی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں گے موملنگ اور جو یہ اتیچار اور یہ جو روزانہ کی جو ہے موتے اور لوگوں کو جو ہے تنگ کرنا اور پریشان کرنا اس کے خلاف مسلمانوں کے پاس بھی نوجوان بچے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی جو ہیں طاقتیں ہیں مسلمانوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں مسلمان بھی استعمال کر سکتا ہے مگر مسلمان امن پسند ہے مسلمان اس ملک کی تعمیر چاہتا ہے مسلمان اس ملک کو ترقی چاہتا ہے مسلمان ہندو مسلمانوں کے بہائچارے کو قائم کرنا چاہتا ہے اگر ہم بھی اسی کی طرح آ جائیں تو اس ملک میں ان کا جینا مشکل کر دیں گے ہم ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے اگر جس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ اتیچار کر رہے ہیں اگر ہمارے نوجوان بچوں کو ہم نے ایک دفعہ اشارہ کر دیا اور اکسا دیا تو ہمارے بچے ان سے کئی زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ اکیلا پا کے ہمارے بچے یاد رکھنا ہم اس آدمی کے اولاد ہیں میڈیا کے مادہم سے پورے ملک کے ان خرافاتی لوگوں کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم اس آدمی کے اولاد ہیں جنہوں نے وہاں گمبت ہے یہ سن کر کسی کا بھی خون خال سکتا ہے یہ مولانا کھلے عام دنگوں کی دھمکی دے رہا ہے تمہارے پاس دس لوگ ہیں جو جیلا چاہتے ہیں اور میرے پاس ایک لوگ ہیں جو موت کو گلے لگا رہا چاہتے ہیں کہہ رہا ہے کہ یہ مر کر مارنے کے لئے پیدا ہوئی قوم کا لیڈر ہے مطلب یہ قوم کو بدنام تو کر ہی رہا ہے ہندووں کو دھمکا بھی رہا ہے اب سوال یہ کہ اگر یہ دلی کا شہر کازی ہے تو دلی پولیس اسے پکڑ کیوں نہیں رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو حال کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ دلی کا شہر کازی ہے بلکہ یہ بھڑکاؤ بھائی جان اترہ کھن کے تہرہ دون کا رہنے والا ہے اور اس کا نام ہے مفتی رئیس یہ مسلم سیوہ سنگٹھن نام کی سنسطہ چلاتا ہے اور اسی کے بینر تلے اس نے 27 جون 2019 کو چھار کھن میں مارے گئے تبریز انساری کے ویرود میں پردرشن کیا تھا جس کے بعد میڈیا سے باتچیت میں یہ زہر اس نے اگلا تھا اس بیان کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مفتی رئیس کے خلاف ایک شکایت بھی درج کی گئی تھی یقین نہ ہو تو پورا ویڈیو سن لیجی جس میں تبریز انساری کا ذکر بھی ہے تراصل یہ آج تبریز کی سلسلے میں بات اٹھی ہے اور یہ آواز تو مسلم سنگٹھن کے ہمارے بچوں نے اٹھائی ہے یہ بہت پہلے اٹھانی چاہیے تھی اور اب یہ چنگاری ہے یہ آگ کی طرح پھیلے گی بیجلی کی طرح پھیلے گی اور یہ دلی کے پائے تخت کو ہلا کے رہے گی انشاءاللہ چونکہ موبلی جن کا کیس ایک دو نہیں بلکہ سہکڑوں میں کئی سو اس میں ہو گئے اور یہ ایک سازش ہے یہ بھگوہ سازش ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اور یاد رکھیں وہ بھگوہ یا حکومتیں یا سازشکار بھی غور سے سننیں مسلمان اب جاگنے لگائے جاگ گیا ہے مسلم سیوہ سنگٹھن نے یہ چنگاری پھونکی ہے تو یاد رکھنا یہ اس طرح سے شولہ بن کے سامنے آئے گی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لئے تیار کریں گے موبلنگ اور جو یہ اتیچار اور یہ جو روزانہ کی جو ہے موتے اور لوگوں کو جو ہے تنگ کرنا اور پریشان کرنا اس کے خلاف مسلمانوں کے پاس بھی نوجوان بچے ہیں مسلمانوں کے پاس بھی طاقتیں ہیں مسلمانوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں مسلمان بھی استعمال کر سکتا ہے یہ ویڈیو بھی شیئر کر کے پھلے ہی افوا کی آگ کو چنگاری دی جا رہی ہو لیکن مولاناؤں کی یہ مانسکتہ اور ان کی زبان سے نکلنے والا زہر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ دنگوں کی آگ میں دیش کو جھلسانے والے کرداروں میں ایسے زہریلے ناگ اہم رول ادا کر رہے ہیں پیرو رپورٹ ویکی نیوز